اسلام علیکم بیارز میں ہوں ستارہ نایاب اور ویلکم ٹو میرے چینل مادرز کا ہے اس چینل میں ہم آپ کو تمام طرح کی انفرمیشن دے رہے ہیں جو ایک عورت کو پریگننسی سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے یا آگے چل کے ہم ان کو اس بارے میں بھی گائیڈ کریں گے جو مادر ہوت سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں جیسے کہ بچوں کی سائکالوجی بچوں کی نشنوما اور ان سے ریلیٹیڈ پرابلمز ایک سیکٹرہ لیکن فیل فقط جو ہمارا ضروری ٹوپک ہے وہ پریگننسی ہے سب تک ہم اس کی تمام دوز انڈانس اور اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن شیئر نہیں کر لیتے سب تک ہم دوسری ٹوپک کو نہیں کور کریں گے تو لیٹس سٹارٹ آر ویڈیو آباؤوٹ فیف مانت آف پریگننسی یعنی کہ حمل کے پانچوے مہینی سے متعلق مکمل معلومات اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تمام سمٹمز دوز انڈانس اور وارننگ سائنز اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کا فائدہ دوسری عورتوں کو بھی ہونا چاہیے آپ اپنی فرنڈز میں یا اپنے حل کا حباب میں جو فیمیلز پریگنٹ ہو ان کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ نالج کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو میری سکاوش میں آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے ہم بات کریں گے بچے کے حجم کے متعلق یعنی کے سائز کے بارے میں کیونکہ مادرز سٹیج میں کافی کیوریس ہوتی ہیں کیونکہ معلوم ہو سکے کہ ان کی جو وارم میں بچہ ہے وہ کتنے سائز کا ہو چکا ہے تو پانچوں مہینے میں آپ کا بچہ کافی بڑا ہو چکا ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم سائز انچز میں بات کریں تو اس کی کراؤن سے لے کے رم تک جو لیندھ ہے وہ سکس اینڈ اہاف انچز ہوتی ہے یعنی کہ ساڑھے چھے انچز تک ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم بچے کے وزن کی بات کریں تو اس سٹیج پہ وہ تقریباً دس آونس کا ہوتا ہے اس میں میں یہ بھی آپ لوگ کو بتاتی جاؤں کہ کچھ جنیٹک ایفیکس بھی ہوتے ہیں بچوں پہ جیسے کہ اگر پیرنٹس آبیس ہوں یا موٹے ہوں تو بچے بھی ہیلدھی ہوتے ہیں اور اگر بچے آپ کو ویک نظر آئیں تو اس کے پیچھے فیملی کے اثرات بھی شامل ہوتے ہیں یا پھر دوسرا فیکٹ فوڈ کا ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ مانچ مہینے ہوتے کتنے ویکس ہیں یعنی کہ بیس ہفتوں کو پانچ مہینے کہا جاتا ہے اکثر آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کون سا منت ہے ہمارا یہ ولا ویک ہے لیکن منت کون سا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ آدھے سے زیادہ اپنا سفر طے کر رہی ہیں اور اب آپ کی باری ہے سیکنڈ ٹرامیسٹر ہے آپ کا اور بیس ماں ہفتہ ہے آپ کا اب ہم بات کریں گے سیمٹمز کے بارے میں جو کہ پانچ مہینے میں عورتوں میں دیکھنے میں آتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو پرگننسی ہاموز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کی نیلز اور ہیئرز بہت اچھے سے گروہ کرنے لگے ہیں اور آپ کے بالوں میں ایک ایکسٹرا شائن محسوس ہونے لگی ہے وہ پہلے سے زیادہ تھکر ہو گئے ہیں اور گھنے محسوس ہوتے ہیں آپ کو اس کا ریزن یہ ہے کہ جو آپ ایکسٹرا نیوٹرنس لیتی ہیں وہ بلڈ سٹرین کے ذریعہ آپ کے ڈیفرنٹ باڈی پارٹس میں پہنچتا ہے یا مومنٹنگ کی شکایت ہوتی ہے تو اس منت میں آکے آپ کو وہ پرابلم دور ہو جاتی ہے اور آپ نسبتاً سیف اور زون میں شامل ہو جاتے ہیں اس میں آپ سفر بھی کر سکتی ہیں اس میں آپ اچھے سے کھا پی سکتی ہیں اور اپنے ہسٹرین کو ٹائم بھی دے سکتی ہیں نیکس چیز ہے ہارڈ برن یا انڈیڈیسٹن اس منت میں آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو ہارڈ برن ہوتا ہے یا انڈیڈیسٹن ہوتا ہے تو آپ ایک چونگم لے لیجئے جو کہ شگر فری ہو اس کو آپ چو کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ایسٹ کی پی ایچ ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے آپ کا سلائیوہ جانے کی وجہ سے آپ کا سلائیوہ نیوٹرل ہوتا ہے اور آپ کے سرمک کی پی ایچ کو وہ مینٹین کرتا ہے اس طرح سے آپ کو ہارڈ برننگ نہیں ہوتی اس ٹیج پر آپ کو اکیشنل سردرد ہوتی ہے یعنی کہ کبھی کا بار آپ کو سردرد ہوتی ہے آپ کو تیز لائٹوں میں یا سفوکیشن والے ماحول میں سردرد ہو سکتا ہے اس لئے کوشش کیا کریں کہ تازہ ہوا ضرور لیں اس مہینے میں اور بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ تھنڈے انوائمنٹ سے آوائیڈ کریں فینٹنس اور ڈیزینس یعنی کہ آپ کو سر میں اس طرح کی محسوس ہو سکتی ہے فیلنگ کہ آپ کو جیسے چکر آ رہے ہیں یا گنودکی کا احساس ہو رہا ہے اس کی رسن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو بلڈ کا فلو ہے آپ کی ہیڈ بھی کام ہوتا ہے پرگننسی کی وجہ سے کیونکہ آپ کا زیادہ فلو یوٹریس کی طرف ہوتا ہے اور اس وجہ سے آپ کو کبھی کبھی سر میں عجیب سی فیلنگز ہو سکتی ہیں فینٹنس فیل ہو سکتی ہے اور گنودکی محسوس ہو سکتی ہے یا زیادہ مقدار میں نیند محسوس ہو سکتی ہے پھر آپ کو لیک کرامس ہوتے ہیں اس سٹیج پر اس کا لیکن ایک کیاس کیا جاتا ہے جو آپ کی ٹانگوں میں کمپریسٹ وینز ہوتی ہیں اس میں جب لڈ جاتا ہے اور وہاں پہ سفیلنگ ہوتی ہے اور آپ کی رسم کا بوجھ ان پر پڑتا ہے تو آپ کی جو لیگز میں کرامس پڑتے ہیں اگر آپ اپنی ٹانگوں کو تھوڑی سی ایلیویٹڈ پوزیشن پر یا اونچی جگہ پر رکھیں یا آپ پانی زیادہ مقدار میں پیئیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ان کرامس سے آرام آتا ہے لیکن میں نے آپ کو اس کے بارے میں ایکسسائزز بتائیں ہوئی ہیں تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھئے اڈیما یا سویلنگ اس ٹیج میں آپ کی انکلز پر یعنی کہ ٹاخنوں پر پاؤں میں اور آپ کی ڈیفرنٹ ہاتھ کی جیسے کلائیوں پر سویلنگ ہو سکتی ہے آپ کو جوتے کا سائز بڑھا لینا پڑ سکتا ہے کیونکہ سویلنگ آپ کی پاؤں پہ بھی ہوتی ہے آپ کی نسبتا آپ کو زیادہ ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے چاہیے آپ کو ٹائٹ ساکس نہیں پہننی چاہیے بلکہ ایسی کوئی ٹائٹ چیز نہیں پہننی چاہیے جس کی وجہ سے بلٹ کے فلو میں کوئی بھی پرابلم ہو اور اگر آپ کی ٹانگوں پاؤں میں سویلنگ ہے تو آپ کو کوشش کنی چاہیے کہ اپنی ٹانگیں اور پاؤں کو لٹکا کر مت بیٹھیں آپ کی جو پیٹ کی شیپ ہے وہ انر کی جگہ آوٹر ہونا شروع ہو جاتی یعنی کہ پہلے وہ اندر کی طرف ہوتا ہے لیکن یوٹرس کا سائز گروہ کرنے کی وجہ سے اب وہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چیز آپ کے ساتھ اس مند میں پیش آئے گی لور بیک پین آپ کو ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ کی کمر کی شیپ ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ کو کمر میں پین ہو سکتی ہے اور اس کا ریزن بھی آپ کا جو پیٹ پہ وزن ہے وہ ہی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو نیزل کنجسشن ہو سکتی ہے آپ کی جو ناک کے اندر والی جو لیئر ہوتی ہے جس میں میوکس ہوتا ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ناک بند لگتا ہے یا کبھی کبھی آپ کو ناک سے جس کو نقصیر کہتے ہیں وہ نکل سکتی ہے پھر آپ کو بریسٹن ہکس کانٹریکشنز ہوتی ہیں یہ آپ کی پیٹ میں ٹائٹننگ کی فیلنگ ہوتی ہے اور پھر ریلیکس ہوتی ہے آپ کی ٹمی تو اس میں آپ کو کبھی کبھی پین بھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بریسٹن ہکس کانٹریکشنز اس سٹیج پہ یہ سٹارٹ ہو گئی ہوتی ہیں سکن پیگمنٹیشنز یعنی کہ آپ کی سکن کا جگہ جگہ سے کالا پڑ جانا تو یہ سٹیج پہ ہوتی ہے اس میں خاص طور پہ آپ کی فور ہیڈ کا ایریا گالوں کا ایریا ناک کے اسپاس کا ایریا شامل ہوتا ہے اگر ان کو کلیکٹیو لی دیکھیں تو ایک ماسک کی شکل لگتی ہے اسی لئے اس کو پریگننسی ماسک کا نام بھی دیا جاتا ہے سکن کی اسی پرابلمز قدور کرنے کے لئے ہم نے آپ کے لئے سپیشل ماسک ایمپورٹ کیا ہے جس کو مگوانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دی گئے نمبر کے اوپر کال کریں اور اپنا آرڈر پلیس کریں اور اس کو اپلائی کیجئے یہ پریگننسی میں فول سیف ہے اور یہ میلز اور ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو صرف گرم پانی کے ساتھ اپنی موہ میں کلیاں کر لینی چاہیے تاکہ آپ کی جسم میں گندہ خون وغیرہ نہ جائے اور جو جامز ہیں وہ مٹ جائیں کانسٹیپیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو اس کی وجہ پروجسٹرون کی زیادتی ہے پروجسٹرون کی مقدار زیادہ ہونے کی ویڈس سے آپ کا میٹابولیزم سلو ہو جاتا ہے اور پانی کی ابزورپشن زیادہ ہو جاتی ہے جس سے آپ کی جسم میں کانسٹیپیشن کی پروگلم ہوتی ہے ہارٹ پالپیٹیشن یعنی دل کا تیز تیز دھڑکنا یا ہارٹ بیٹ کا بھڑ جانا بھی پانچو مہینے میں ہوتا ہے کیونکہ آپ کی بلڈ کی جو کنزمشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے جس سے ہارٹ کو زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ کو اپنی ہارٹ بیٹ تیز محسوس ہو سکتی ہے نوٹیسیبل وینز آپ کو یعنی سکین کے نیچے واضح کیسن کی وینز نظر آتی ہیں چونکہ ٹیمپریری ہوں گی آبیسلی وہ پریگننسی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی یعنی کہ آپ کی نیپلز کا جو ایریا ہے وہ ڈاک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا جو میموری گلینڈز ہیں وہ سائز میں بھرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ کا جو چینج آف سینٹر آف گرائیوٹی ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کو اکثر چلنے پھیننے میں غلطی لگ جاتی ہے یا آپ کی گرنے کے چانسز بھڑ جاتے ہیں اس لئے میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں سٹیئرز چڑھ رہی ہو یا آپ کسی سہاری کو لے کر چلیں جیسے کہ آپ کسی روڈ کو پکڑ لیں یا کسی دور کو پکڑ لیں یا دیوار کے ساتھ چلیں تاکہ آپ گرے نہ پھر شورٹنیس آف برید ہوتی ہے کیونکہ آپ کی لنگز کو سپریس کرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ لنگز میں آپ کا وولیم بھرنا شروع ہو جاتا ہے یوٹرس کی گروت کی وجہ ہے تو جب لنگز کو پوری جگہ نہیں ملتی تو آپ کو سانس چھوٹے چھوٹے آتے ہیں یا پورا بھر کے سانس نہیں آتا تو یہ چینج بھی ایک ٹیمپراری چینج ہے ہارمونز کی افیک کی وجہ سے آپ کی موڈ میں سوئنگ آتی ہے یعنی کہ آپ جلدی جڑھا پن ہو جاتا ہے گستہ آ سکتا ہے ایون آپ کا موڈ زیادہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بات کریں بچے کی سکن کے بارے میں بچے کی سکن ایک موٹی کریمی سی لیئر کے ساتھ دھک بھی جاتی ہے جسے ورنیکس کہتے ہیں یہ بچے کو پروٹیک کرتی ہے کیونکہ ایک لیکویڈ ہوتا ہے تو یہ لیئر اس کو بچے کو سیف رکھتی ہے دوسری چیز ہوتی ہے کہ بچے کے مسل اور بون پہلے سے دینسر ہو جاتی ہیں اور اسی طرح ان کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ہیں اور توز وغیرہ ہیں وہ اچھے سے بننا شروع ہو جاتے ہیں بچے کی آنکھیں آنکھوں کے پپوٹے پلکیں سر کے بال کان اور ناخن یہ سب بننا شروع ہو یعنی کہ اپنے ٹھانگ بازو چلا کر آپ کو ٹھوکر لگا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں فیزیکل ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹویسٹ کر سکتا ہے ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے یعنی کہ موو کر سکتا ہے تو یہ بچے کے اندر فیزیکل چینجز جاتے ہیں اور اس کے بعد بچہ فیشل ایکسپریشن دے سکتا ہے یعنی کہ وہ سیڈنس کا فیس بنا سکتا ہے ہیپی فیس بنا سکتا ہے تو بچے کو باہر سے کوئی زور کی آواز سنائی دے تو اس کے اوپر رییکٹ بھی کر سکتا ہے اپنے ایکسپریشن کے ذریعے اس سٹیج میں بچے کی جو روٹین ہوتی ہے وہ سف سونا اور جگنا اور تھوڑی بہت مومنٹ ہوتی ہے تو سونے جگنے کی ایک روٹین بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس ٹائم میں بچے کی فنگر پرنٹس بھی بن چکے ہوتی ہیں لیکن اس میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں بچے کی ہیں جیسے انڈوکرائن گلین وہ بھی اپنا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اور جو نروس سسٹم ہے وہ اپنا کام سٹارٹ کر دیتا اس کے علاوہ سپلین یعنی تلی جسے کہتے ہیں وہ بھی اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے بچے امترپی اس منت میں اپنی پوزیشن لے لیتا ہے جو سر نیچے اور ٹانگ اوپر کی طرف ہوتی ہیں اور وہ سنسٹی ویجیو لائٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ لائٹ کی فلیش اگر آنکھوں پر پڑھے تو اس پر ریاکٹ کرتا ہے یا اس کو محسوس کر سکتا ہے اب ہم ڈس کریں گے ڈو ڈان یعنی کہ وہ باتیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور وہ باتیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو ہم پہلے بات کریں جو چیز کرنی چاہیے سب سے پہلے تو جو چیز ضروری ہے جو جاندر جاننا چاہتے ہیں اگر وہ اپنے بچے کی جاندر جاننا چاہتے ہیں تو یہ منت اس لائک ہوتا ہے کہ آپ اس میں بچے کی جنڈر معلوم کر سکتی ہیں آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اگر وہ بلنگ ہو تو آپ بتا دیں گے پھر آپ کو انکریز امونٹ لینی چاہیے وائٹیمن سی کی اس کے لئے آپ کو ایسی چیزیں کھانی چاہیے جس کے اندر وائٹیمن سی موجود ہو جیسے بروکول آئی اورنجز یا ٹمارٹر کھانے چاہیے آپ ان کو سیلٹ کی فار میں بھی کھا سکتی ہیں اور آپ سپلیمنٹ بھی لے سکتی ہیں نیشنل سپلیمنٹ بھی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جس میں مختلف قسم کے نٹس کھا لیا کریں اس طرح آپ کو تمام نیوٹرن مل جائیں گے اور آپ کے بچے کی گروت انشاءاللہ اچھی ہوگی پھر آپ کو فائبرس فوڈ کھانی چاہیے جس میں ویجیٹیبلز اور فروٹس جامل ہیں تاکہ آپ کی کونسٹیپیشن نہ ہو جو کے بعد بگر کر ہیمورائٹ بن جاتی ہے گے اپنے آپ کو پھر اس کے بعد اگر آپ کو مختلف جگہ پر ریشت ہو جاتے ہیں جیسے کہ بگلوں میں یا ریسٹ کے نیچے تو اس جگہ کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ تھنڈے رسم پر سٹریس بڑھتا ہے جس سے آپ جو بلڈ کی سپلائے ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور پھر کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہیں آپ کو ریسٹ بھی کرنا ہے جس میں آپ سلیپنگ آرز ریفائن ہو کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر سوئیں جہاں پر کو کوئی ڈسٹرب نہ کریں یا آپ کی نین بار بار اپ ڈرپ نہ ہو پھر اس کے بعد آپ کو اپنا جو سلیپنگ پوسچر ہے وہ بھی ڈیفائن کرنا ہے اپنے لیے ایسے پیلوز لے سکتی ہیں یا آپ ایسے انگل پر سوئیے تو یہی ہوتا ہے آپ اپنی لیفٹ سیٹ کی طرف سوئیں پھر آپ جوتے جو ہیں وہ آرام دے لینے چاہیے آپ کے لیے ہیل سختی سے منع ہیں آپ کو فلیٹ جوتے لینے ہیں اور اگر آپ کو ایک نمبر جوتا بڑے سائز کا لینا پڑے تو وہ بھی لے لیجیے تو عام طرح پہ پر پرگننسی میں خاص طرح پہ فلس پرگننسی میں آپ پاؤں کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے اور آپ کے رنگ کا سائز بھی رنگ کا سائز تو واپس آ جاتا ہے لیکن پاؤں کا سائز اکثر دکھا گیا ہے کہ واپس نہیں آتا پھر ڈانٹس ہیں یعنی جو چیزیں آپ کو نہیں کرنی یعنی یہ ایک بہت غلط حرکت ہوتی ہے اس سے آپ کو بہت جلدی یورین ری ٹریک انفیکشن ہو جاتا ہے جس کے اوپر میں پوری ویڈیو بنا چکی ہوں کہ وہ کتنا برا ہوتا ہے پرگننسی میں تو یہ ایک کمپلیٹ پریکٹس ہے جو آپ کو کرنی ہے کن صورت پر آپ کو ڈاکٹر کے پاس فورا جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے تو کچھ وارننگ سائنس ہیں جو میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو پھر آپ کو یورن کرتے ہو یا آپ کو ڈاک کلر کا یورن آئے یا آپ کو اتنی زیادی وامیٹ ہو کہ 24 آرز تک لگتار ہو یا آرام نہ آرہا ہو یا آپ کو زیادہ سمیل والا ویجانل ڈسچارج ہو رہا ہو تو یہ زیادہ سائنس ہوتے ہیں جب آپ کو میں نہیں کرا وہ جنرل سکان ہوتا ہے رسول بچے میں ہونے والی کامپلیکیشن کو دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں ایک نئی چیز آئیڈ کی گئی ہے جو کہ ہونے والے باپ کے لئے ہیں تو کچھ چیزیں ان کے لئے بھی ہیں جیسے کہ ان کو آپ کی گھر پاس جاتے ہوئے کمپنی دینی چاہیے آپ کو دلاسہ دینا چاہیے پھر ان کو یہ چاہیے کہ آپ کے ساتھ ایک quality time spend کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے بچے کی تو شاپنگ پلان کرنی چاہیے کیونکہ یہ سیف سٹرائی مسٹر ہے تو آپ کے لئے بیسٹ سپورٹ دیں تاکہ آپ کی پریگننسی کا سفر آسانی سے گزر سکے امید ہے کہ میں نے ایچ ایوری تنگ آپ کے ساتھ ایک ساتھ چاہیے تو ہماری ویڈیوز دیکھ لیجئے جو ہماری ویڈیوز پریگننسی کی ہیں اس میں آپ سکسٹین سے لیکے ٹونٹیت ویڈیوز ہی گیا ہے کہ ہم آپ کی کام کی ویڈیوز دلاتے ہیں اور اس سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے نہ صرف آپ چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ ساتھ بنے ہوئے بیل بٹن آئیکن کو بھی پریس کریں اور نئے ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیں تیک گیر اللہ حافظ